مگر اب مزاہیہ ڈرامی صوبائی اور نیشنل اسیمبلی میں ہو رہے ہیں تو ان کو دیکھ دیکھ کے میں ویسے ڈرامی تو نہیں دیکھ سکتا اس لیے میں نے تھوڑا وقفہ دیا تمہارے لیے خوشخبری ہے تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے ایک چوران چوراسی سال کے نوجوان لڑکے کو بلایا ہے اس کا نام ہے انور مقصود بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو اور بات سنو بات سنو ایسا ہم نے کیا ہے ایسا ہم نے موضوع بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ سے۔ ایسا ہم نے ایسا سے کچھ بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بے رہا ہوں ہاں گڑے ہو جاؤ سارے اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ تمہارا ایک بہت بڑا آرٹسٹ جو مرضی ہے لیکن تمہیں پتہ ہے کہ 84 سال کے نوجوان لڑکے کو کیسے سننا ہے بہت شکریہ میرا نام ادنان صدیقی ہے اور آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے میں آپ کو جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں مگر مزیدار بات یہ ہے کہ جو میرے ساتھ اس وقت جو صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا نہ ان کو بولنا آتا ہے نہ ان کو لکھنا آتا ہے نہ ان کو پڑھنا آتا ہے آئیے اینی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بولنا لکھنا پڑھنا کیوں بھول گئے ہیں اسلام علیکم وآلہم بات یہ ہے جو ہے زبا پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر تو اب یہ میں لکھ رہا ہوں اب یہ بھی لکھتا ہوں میں اور اگر یہ پروگرام آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی پلیز اگر آپ خاموشی سے سنیں گے حضور مقصود صاحب کو تو آپ مزہ اٹھائیں گے اس کا مطلب مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کوئی تو شور کر رہا ہے بات یہ ہے کہ اگر یہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میری گلابی براہ خراب ہے اگر یہ پروگرام شاہ صاحب سرحد میں رکھتے پنجاب میں رکھتے سن میں تو میں نہیں آتا میں صرف بلوچستان کی وجہ سے آئے ہوں اور میں آیا ہوں سن سے بھائی میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سن سے آئے ہیں بلوچستان کے لئے کوئی پیغام لے کر آئے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں جی ایم سید جب سن سے پہری مرتبہ بلوچستان آئے تو انہوں نے کہا تھا میں ایک مرتبہ پھر سسی کا پیام پنجوں کے لئے لائے ہوں اس دفعہ آپ کو بول کر لیں تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ میں سسی کا پیام دے کے آیا ہوں آپ لوگ کے پاس سن سے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ مشکل دور ہے مہنگائی ہے پریشانی ہے مگر چند لوگوں کو امید ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے اب وہ چند لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ چند لوگ ہیں مگر امید ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ امید ہے کہ حالات انشاءاللہ ہو جائیں گے اور جب تک شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان وہ اس طرح کی ہنگامیں کڑاتے رہیں گے جناب شاہ صاحب کے لئے بہت فربور تالیا اور یہ باقی یہ شاہ صاحب کی کابشیں ہیں جس کی وجہ سے میرا تو پہلی دفعہ آنا ہو رہا ہے بلوچستان اور خاص طور سے کوئٹا بڑا اچھا لگا اتنے رنگ کے گلاب میں نے آج تک نہیں دیکھتے تھے جتنے رستے میں دیکھ لئے اور یہاں بھی آپ لوگ گلاب کی طرح کھل رہے ہیں اس وقت انگرز آپ جو سب سے مزیدار بات بہت سے آپ کے فینس آپ سے گلا کر کے بیٹھے میں ہیں وہ کہتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ٹی وی کے لئے کچھ لکھا نہیں ہے کوئی ڈراما نہیں لکھا کیا وجہ ہے اس کی کیوں اتنان میں مزاہ لکھتا تھا زیادہ تر مگر اب مزاہیہ ڈرامی صوبائی اور نیشنل اسیمبلی میں ہو رہے ہیں تو ان کو دیکھ دیکھ کے میں ویچے ڈرامی تو نہیں لکھ سکتا اس لئے میں نے تھوڑا وقفہ دیا ہے نہیں آپ گائے بگائے آپ سٹیج کے لئے تو لکھتے رہے ہیں بہت سارے ایسے پروگرامز بھی آئے جس میں آپ ہی کا ڈراما تھا آنگن ڈیڑا با ملائزہ با دبا ملائزہ الیف نون ففٹی ففٹی یہ تنز و مزاہ ایک معاشرے کے ساتھ جڑا رہتا ہے اب ایسا کیوں کہ ختم ہوتا جا رہا ہے اگنان واپس آئے گا ایک تھوڑی تہذیب کی کمی ہوئی ہے انشاءاللہ حالات بدلیں گے دن سجھ رہیں گے تو وہ تہذیب قلم میں بھی آ جائے گی پھر لوگ لکھیں گے جناب یہ بتائیے میں نے اکثر آپ کو سیاہ رنگ میں دیکھا ہمیشہ سیاہ لباس پہنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں چودہ اگست 1947 سے آج تک یوم سیاہ منا رہا ہوں اس کا جواب تو آپ کو ملی گیا ہے خیر میں سے بالکل اس معاول کو چینج کرتے میں کچھ اور سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ کہیں اور نکل جائیں گے میں چاہتا ہوں وہاں نہ جائیں آپ یہ بتائیے کوئی کھیل پسند ہے کھیل کھیلتے ہیں پکٹ کھیلتا تھا اچھا ہاں مگر بہت چھے کھیلتا تھا میں مشتاق آصف اقبال کے ساتھ کھیلتا تھا مگر چونکہ میں تعلق کراچی سے ہے اس کی تین میں لیا ہے آج کی سیلیکشن جو ہونے والی ہے جو ابھی ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب کھلنے جا رہے ہیں کیا امید ہیں آپ کی اس سے امید تو میں دعا کر رہا ہوں کہ نہ ہو نہ ہو اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو بہت دور سے آنا پڑے گا ویسٹ انڈیز بہت دور ہے اب جو ٹی ٹوینٹی ہے نا اس کی اپنوچ بدل گئی اگر آپ انڈیا بھی پی ایس ایل دیکھ رہے تھے دو سو نووے رن دو سو اسی رن وہ جو پہلے چھے اوبر ہے نا اس کے اندر اسی رن بن جاتا ہے ہمارے یہاں سیم ایوب کو شوق ہے جلدی آؤٹ ہونے کا ایک چھککہ مار کے وہ پھر پلک کرتا ہے وہ سیڈی کیچ بابا رازم کل کے میچ میں بازرن تین بولوں پر تین چھککے مارے بہت بڑا پلے بابا رازم اس وقت سب سے اچھا پلے مگر اپروچ ٹی ٹوینٹی والی نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کے حالات ویسے نہیں ہوں گے جیسے ہونے چاہئے دیکھیں ہم کو ہر میچ اللہ جتا تھا اور انز امام یوسف جی اور مشتاق سکلین یہ سب اللہ کے قریب ہیں اگر یہ دعا کریں گے تو ہم جیت چاہیں گے میں نے سنا ہے کہ یہ آفٹر شیف کا بڑا استعمال کرتے ہیں یہ سارے جن کا آپ نے نام لیا ہے میں ان کو توفے میں لوگ آفٹر شیف لوشن دیتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی وہ اس کی زکاة دے دیتے ہیں کیونکہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہاں 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 موسیقی